میں عرض یہ کہہ رہا تھا جناب سپیکر کہ اس کے صدر نے حکومت فرانس نے اس ملون کو شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے ایوارڈ کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ گارڈ آف آنر کے ساتھ اس کو دفنایا اس کو فرانس کا اعلیٰ ترین سیول ایوارڈ دیا گیا اور پورا ہفتہ بلکہ اب تک سرکاری بیلڈنگز پر وہ خاکے وہ لٹے گے سرکاری طور پر گستاخی کی جاری ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں میری آپ سے یہ گزارش ہے میں ہلکی طرف آتا ہوں میری آپ سے یہ گزارش ہے فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اچھا سفیر کو ملک بدر کیا جائے اس پہ بہت ساری بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے فرانس کو اگر نکالا جرمنی ساتھ جائے گا یورپین یونین ہو جائے گی انجیوز آ جائیں گی انسانی حقوقیں چیمپینز آ جائیں گے لیکن میں سید عمران احمد شاہ ولد سید علی احمد شاہ اس آیات ربانی میں میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرانس کا سترہ اٹھارہ عرب کرتا ہوگا وہ آپ اور ہم پاکستانی غلامان مصطفیٰ اور پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں غلامان مصطفیٰ وہ انشاءاللہ اپنی جہدادیں بیچ کے وہ اس کا کرزہ اتاریں گے میں مجھے مجھے ٹائم مجھے اس کے بعد پورے ٹینیور میں ٹائم نہ دیجئے گا پورے ٹینیور میں مجھے ٹائم نہ دیجئے گا آج میرے میں ایمان سے میں نے آپ سے ارز کی کہ ایک غلام آقا جی جس غلامی میں مجھے ناز ہے ایک غلام آقا جی کے غلاموں سے مخاطب ہے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے اس کو علا ترین سیول اوار دیا آپ اس شیچن مسلمان کو عبداللہ کو پاکستان کا سیول علا ترین سیول اوار دیں آپ اس کے جواب میں آپ غازی فیصل کو سرداتی آرڈیننس کے ذریعے فوری طور پر اس کو رہا کریں کچھ تو کریں کتنے مہینے ہو گئے آپ نے ایک دن میں ایک سیاسی پارٹی کو آپ نے بین کر دیا لیکن اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکے میں یقین سے کہتا ہوں میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں سپیکر صاحب آپ بھی ساری رات جاگتے ہوں گے علی محمد بھی نہیں سو سکتا ہوگا کہ جی کہ وہ گستاخی کرنے والے رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین پوری جہانوں کے لیے جنہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا اس پہ گستاخی کرنے والے سرکاری طور پہ حکومتی طور پہ گستاخی کرنے والے ان کا سفیر اس پارلیمنٹ سے اس پارلیمنٹ لوجی سے انکلیو سے چند سو گز فاصلے پہ سفیر آرام کی نیند سوتا ہے تو جناب سپیکر آپ بھی آرام کی نیند نہیں سوتے ہوں گے آپ بھی ساری رات علی محمد بھی سوچتا ہوگا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو حل کریں کچھ نہ کچھ تو حل کریں اس کا لیکن اگر میں کہتا ہوں میں ان تمام تمام لوگوں سے کہتا ہوں ٹو سے ٹو تک جو تحفظ نموس رسالت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے ان کے لیے ایک میں شیر پڑھوں گا اور وہ آپ کے لیے نہیں ہیں آپ آج کے رسول ہیں باقی ہم سب کے لیے ہیں کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے ہم تحفظ نموس رسالت کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے عوضوں پر رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں تینکیو جی تینکیو میں ایک بات جی عوام کے لیے میں عوام کے لیے ایک جی میں حل بتانا چھا رہا ہوں میں جی ایک تو انٹیریر منیسٹر صاحب آئے اور اس کی مسترکہ پارلیمانی کمیٹی بنے کہ جو یہ واقعات ہوئے یہ ٹی ایل پی بنی کہاں سے استعمال کہاں سے ہوئی کیسے ہوا یہ سارا ہونا چاہیے دوسرا میں ایک آپ کے ناتے آپ کے توسط سے عالم اسلام کو میں عالم اسلام کو کہنا چاہتا ہوں اور بائیس کروڑ میں مسلمانوں کو غلامان مصطفیٰ کو کہنا چاہتا ہوں میرے سے بات نہیں ہو پا رہی جناب سپیکر میں میں آپ کی بات سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں آپ سن لیں سن لیں میں میری یہ بات کہ گستاخی سکینڈینیویا میں ہوتی ہے گستاخی فرانس میں ہوتی ہے گستاخی امریکہ میں ہوتی ہے ہم ادھر اتجاج کرتے ہیں اپنی املاک کا نقصان کرتے ہیں ہم اپنے پسندے مارتے ہیں ہم اپنے وہ چنگچی رکشا کل پرسو کسی کا جلا اس غریب کا کیا قصور تھا ہمیں پور تشدد اتجاج نہیں کرنا ہمیں پور امن اتجاج کرنا ہے اور کرنا کیا ہے یہ میں عوام کو بتا رہا ہوں مسلم امہ کے آگے ہاتھ پان کے یہ اپیل کر رہا ہوں گستاخی ادھر ہو ادھر یہ کیا کریں کہ اپنے بچوں میں سے یا اپنے بہن بھائیوں میں سے ایک بچے کا عہد کر لیں کہ اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے اس کو حفظ قرآن بنائیں گے اس کو دینِ محمدی کی تعلیم دیں گے عالمِ دین بنائیں گے اور اپنی اس بات کی میری صرف تین منٹ جس تین منٹ میری بات پلیز سن لیں میں اپنی اس بات کی کرنے کے لئے ایک بغداد شریف کا ایک حقائق میں سنا دیتا ہوں اپنی اس بات کی تقویقی ہم عالمِ دین بنا کر کس طرح گستاخییں روپ سکتے ہیں ہم ایسے روپ سکتے ہیں کہ بغداد شریف تھا میرے گوشلورا کا شہر تھا اُدھر سکھ سردی تھی تفانی بارشیں تھی ایک ضعیف نبینہ بابا جی فجر کی نماز مسجد میں بہت جبات پڑھنا چاہ رہے تھے اُن اپنے پوتوں والے تھے بچوں والے تھے نہیں کوئی جا نہیں بچے کہنے کہ بابا جی نماز فجر گھر پڑھ لیں مسجد میں نہیں جانا وہ ضعیف نبینہ بابا جی اپنی سٹیک پکڑ کے گھر سے نکلے گلیوں میں پانی تھا مسجد پہنچے گرتے پھڑتے تھوٹے کھاتے ہوئے وہ مسجد پہنچے اور زخمی ہوئے ہوئے لہو لوہان ہوئے ہوئے بروزیز پڑے ہوئے اور نماز پڑی باجمات کوئی نمازی انہیں گھر چھوڑ گیا اگلے دن پھر ایسے ہی تفانی بارشیں سکھ سردی وہ بابا جی نے سٹیک اٹھائی بچہ کوئی مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں بابا جی گھر سے نکلے تو ایک شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا اس بابا جی نبینہ کو بہت اتیاد سے بہت حفاظت سے مسجد تک لے گیا کہیں کچھ تکلیف نہیں ہونے دی آرام سے لے گیا جب وہ سجد چھوڑا تو بابا جی نے پوچھا ہے ایک خدا کے بندے اپنا تعارف تو کرا دے اپنا نام تو بتا دے اس نے کہا میرا نام ہے ابلیس انہیں کہا ہیں بابا جی کی وہ خوشی پریشانی میں بدل گئی اس نے کہا یہ ابلیس نے شیطان نے کب سے کام شروع کر دیا نمازیوں کو محجد پچھانا اس نے کہا کل جب تم آئے تھے نا گرتے پڑتے لہو لہان ہو کے اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی اور اللہ نے ایک نماز فجر کے صدقے تمہاری ساری زندگی کی نمازوں کا سواب تمہیں دے دیا قبول کر لی اور آہ آہ تین کیو جی تین کیو جی تین کیو جی ہم جب اپنے یہ کریں گے نمبر اون میں آپ کے بات کریں گے میں ایک منٹ صرف ایک منٹ میں پھر وہ تین صرف ایک منٹ جسٹ وان منٹ وائنڈ اپ پلیز کہ ہم یہ اپنا کر یہ کریں گے اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے قرآن کی تعلیم دیں گے ہم آفضے قرآن بنائیں گے عالم دین بنائیں گے تو امریکہ اور یہ فرانچ یہ کہیں گے گستاخیوں کو خود روکیں گے گستاخی نہ کرنا آپ کے دس لاکھ کی بچے بھیس لاکھ بچے آفض بن گئے ہیں یہ تو دین محمدی کے خریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک آخر میں آپ سب ہم ایمان والے ہیں آج کے رسول ہیں ایک میری بات کا جواب دیکھیں اپنا اس کا وہ اپنی غلامی کا دعویم جو ہم کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں کہ دنیا کو میسی جائے کہ یہ پارلیمنٹ نبی پا کے غلاموں کی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات بہت شکریہ ہے میں ایک پھر سے یہ کمگا دیکھو ایک تو مطلب یہ پارلیمنٹ سب سے ذمہ دار اور سپریم ادارہ ہے میری یہ ریکویسٹ یہ ہوگی علیوہت خان صاحب آپ تمام پارلیمنٹ لیڈر سے کانسلٹ کریں اور ان کے ساتھ ایک جائنڈ ریزولوشن لے کے آئے منڈے کو تاکہ ہم اپنا آواز پوری قوم کا آواز جو ہے نا وہ بتا سکے اور ہم پوری دنیا کو اسلامی جو ہمارے ممالک ہیں اس کو بھی ہم اپیر کر سکے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا کیدی کا مسئلہ ہے ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا مسئلہ ہے تو اس پہ آپ آئیں